سیل فونز سنا تھا امریکہ میں لوگوں کے دوست نہیں ہوتے تو وہ کس سے بات کریں کس کو ٹیکس کریں تو اس مسئلے کو بھی اس فون میں ختم کر دیا ہے یہاں پہ اب ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا کیریکٹر لوگوں کی زندگیوں میں آگیا ہے جس کا نام ہے سری اب لوگ سری سے باتیں کرتے ہیں امریکہ میں نے آپ کو سادیا سے ملوایا تھا اور کہا تھا کہ سادیا سے میری ملاقات کیسے ہوئی یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سادیا مجھے کیسے اور کہاں ملی یہ بات ہے نیو یورک کے ایک دیسی ریسٹورانٹ سالٹ این پیپر جی جہاں پہ میں دیسی کھانا کھانے کی لالچ میں آیا ہوا تھا وہاں پر میں نے ایک خوبصورت اور چارمنگ لڑکی کو ریسٹورانٹ میں اینٹر ہوتے ہوئے دیکھا یہ سادیا ہے یہ لڑکی بھی پاکستان کی معلوم ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کون کہاں سے ہے کچھ پتا نہیں ہوتا سری یہاں بھی پہنچ گئے امریکہ کا ایک فائدہ تو ہے یہاں پہ اگر کسی سے ہیلو ہائے کرنی ہو تو بلا جدک آپ بات سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن چون کہ میرا دیل اور دماغ دیسی ہے اس لیے میں تھوڑا کانچس ہو رہا ہوں میرا خیال ہے یہاں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تھوڑی ہمت کرتا ہوں موسیقی ہلا ہی آہ ایندیا ملدیش نو سری لانکا نو مالیجیا نو ایران نو درکی نو غوطان ایم وافید ہوتاں مجھے پہتا تھا کہ ہو نہ ہو اتنی خوبصورے کرکی ہمارے ملکی ہو سکتی ہے اردو تو سمجھتی ہے نا ساری ایڈا اردو میں بھی کتنا سٹوپڑ دو مجھے اردو آتی ہے سنس او ہومر ای لائک اب اس سے پوچھ لیتا ہوں میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں آپ کو بیٹھے بھی ہیں ساری کیا اب میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں پیشن تھانکیو تو آپ امریکہ میں کب سے ہیں یارہ مہینے اتنا زیادہ تائم یارہ سال اچھا یارہ سال پھر ٹھئی ہے تو آپ کرتے کی ہیں میں؟ اس لڑکی سے میں زندگی بھر کا ناتا جوڑنے کی سوچ رہا ہوں تو اس مقدس رشتے کی ابتدائی جھوٹ پر نہیں ہونی چاہی میں اسل میں میں اسے سچ سچ بدا جیتا ہوں کہ میں جمال شاہب کے سٹور میں صفائی کا کام کرتا ہوں ڈینکر ہوں بینکر؟ رسے یو ڈونٹ لکھ 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 وان اصل میں میں آف ڈیوٹی ہونا اس لیے نہیں لگ رہا آپ کو بہن جو ڈونٹ لکھ لکھن مضوع خصہ پہنم مجھے فیصل کرتے کے بیانے من صاحب میں صاحب کیوں بس جی بلکل نہیں ہن کیوں بس میں کمکی بلکل فیل نہیں کروں گی کہ میں کسی سٹرینجر کو اپنا نمبر دوں ٹھیک ہے you have a right to do that جیسے آپ کی مرسی شایل میرا فون پلیز آپ مجھے میرے فون پر بیل دیں میں اپنا فون کہیں رکھے بھول گیا ہوں ہاں لیکن میرے پاس آپ کا نمبر نہیں لکھیں 70220255 خریم شایل شایل ہمیں پاکستانی ورے نائس شایل شایل یہ میں گانے کی تاریف سن کے نہیں کیا رہا میں اس لیے کہیں رہا ہوں کیوں کہ آپ کی بجہ سے مجھے ملیا آپ کا فون نے 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 آپ کا سحل نمبر ملیا کیسا بہت پرانا ویسے یہ میری امی کا فون ہے میں نے عملیتا میں تو میں نے لے لیا ویسے صرف مہاں داڑی والے چکرس ہو رہا تھا کیا ہاں ساکیب بولو پیچان گیا نا ہاں میں پیچان گیا تھا تیرات کو بیل سنتے ہی پیچان گیا تھا یہ ساکیب کا ہی فون ہوگا یار باسن تیرے پاس اکر کچھ پیسے ایکسرا ہو تو امریکہ سے بھائی کو موبائل تو پیچ دے ہاں ہاں پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے لیکن تم وہیں سے پاکستان سے موبائل کیوں نہیں لے لیتے یار وہ بات یہ نا کہ پاکستان میں موبائل جا ہے وہ مہنگا ملے گا امریکہ میں سستے سستہ مل جائے گا پاکستان میں موبائل دنیا میں سب سے زیادہ سستہ ملتا ہے یار مجید فڑی تو اپنا کہہ رہا تھا کہ امریکہ میں بڑے سستے موبائل ہیں یہاں مہنگا ہے سب مہنگا ہے میں نے چیک کر لیا مجید فڑی کے مامو کہاں سے لے آئے سستہ موبائل یہ جب آپ موبائل کمپنیز کے بنائے ہوئے پلان کے ساتھ سیٹ خریدتے ہیں تب آپ کو اس کی بد پر سیٹس ملتے ہیں اچھا وہ جو سیٹ ہے وہ یہاں چل جاتے ہیں وہ اس کی بڑے چکر ہیں وہ انلوک کرانا پڑتا ہے یہ تمہیں موبائل کی ضرورت کیا پڑ گئے ایک دم سے تمہارا اپنا موبائل کا ہے جیسے تم فون کرتے تھے میں بس میں بیٹھا آئے ڈاکو آئے موبائل لے کے چلے گئے مجھ سے کیا بس میں چھوڑی ہوئے ہاں نا بس میں چھوڑی ہوا تو ڈاکو بس میں آگئے ہاں بس میں ڈاکا پڑا میرا موبائل بھی سین کے لے گا تو کیا مطلب اتنی رات میں دو سفر کرتا ہی کیوں ہے بس میں ابے رات میں کہاں دن میں ڈاکا پڑا ہے دن کے وقت ہاں ہاں یہ یال ہے یہاں پہ تو دن دہاڑے ڈاکو بس میں گھسے کتنے لوگ تھے دو 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 تھے دو لوگ تھے ہاں نظر تو دو یارے تھے دو لوگوں نے پوری بس کو لوٹ لیا ہاں ہاں ایک آگئے سے چھڑا ایک پیچھے سے چھڑا ایک تو ہمارے ہاں ویسی پاکستان میں اچھی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے اس پہ اگر ان غریبوں کو اس طرح لوگ بس میں گھس کے لوٹیں گے تو پھر لوگ کہاں سفر کریں گے یار بس کر بس کر یار بس کر اس طرح کی درد بھری جو لیکچر اور تقریر ہے نا تو یہاں سٹیج پہ دینا تو الیکشن تو تو کنفرم بھیج جائے گا ہاں موبائل سیٹ یہاں سے لینا بیکار ہے ہاں وہ تم اپنا وہیں سے ڈھوڑو خام خام میں نے تجھے اتنی مہنگی کاؤز تین روپے زائع کر دی چل پھر باز میں بات کرتے ہو کہ اللہ حافظ چلو ٹھیک ہے بھر بات ہوتی خدا حافظ یہاں لوگ تمہارا دل وائٹ اتنا بے ہو تو جب سارا دن اے سی چلاوگے تو بل تو آئے گا نا جی نہیں غلط جو میں کہوں غلط اب مجھ پہ الزام ڈال دو کہ جب سے میں پاکستان سے واپس آئے ہوں تمہارا بجلی کا بل زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے میں سارا بجلی کا استعمال کرتا ہوں کہہ دو کہہ دو تم کہا کی بات کہا لے جاتے اچھا تو تم اے سی نہیں چلاتے چلاتے ہو مان بھی گیا مانتے ہو نا تو جب بل زیادہ آیا ہے تو روپ ہوں رہے ہو بھرو کیونکہ بل بجلی کا نہیں ٹیلی فون کا ہے اب بتاو کس نے کیا اتنے فون کالز پاکستان مجھے کیا بتا یہ ساری تمہارے گھر کالز ہوئی ہے ہاں ہاں میرے گھر والی شاید میں نے ہی کر دی ہوں گی اور باقی نمبر جو پاکستان کی ہے ہاں وہ بھی شاید میں نے کر دی ہوں گی کیا ہو گیا ہے یار اتنے دنوں بعد پاکستان سے واپس آیا ہوں گھر یاد آ رہا ہے توس یاد آ رہا ہے ملے والے یاد آ رہا ہے رشتہ دار یاد آ رہا ہے بس ایک مہینے کی بات ہے ایک مہینے بعد جب میرا روٹین یہا پہ آن ہو جائے گا تو نہیں کروں گا کال انہیں کیا ہو گیا تو اس مہینے کی پیل تم دو گے او یار دے دوں گا کیا ہو گیا کتنا دل آ گیا ہوگا مار کیوں رائے او بے اتنا زیادہ یہ تو پچاس ہزار سے بھی زیادہ ہے او کیا ہو گیا میں نے اتنی کالز تھوڑی کی تھی یہ فون نمبر ہے یار مرو نہیں تو تم اپنے موبائل سے پون کیوں نے کتا duy票 وہ موبائل سے مجھے کا لانہ مہنگا پڑADA ہے کتنا مہنگا پڑدا پادار نہیں کتنا مہنگا پڑا ہے اصل میں تمہارے گھر سے مجھے فری پڑتا ہے تو موبائل سے جیتنے بھی پیسے لگیں گے وہ اس سے تو مہنگ ہی ہوگOO بڑے گتیار آدمی ہو تم یار یہ یاسر ہے تم یہاں کے لوکل ہو تو تم مجھے بتا دو کہ یہاں کا کونسا ایسا پیکیج ہے جو لینے سے مجھے پاکستان کی کال زرہ سستی پڑھتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میرے پاس وہ پیکیج نہیں ہے so don't use my phone for your calls اچھا یہ بتا دو کہ وہ پیکیج ملے گا کہاں سے سنٹرل ڈسکاونٹ سے مل جائے گا سنٹرل ڈسکاونٹ نام تو سناوا لگ رہا ہے کہاں ہیں یہ دکان جاتم جاپ گارتے ہو سنٹرل ڈسکاونٹ ہاں میں تو بھولی کیا تھا جمال صاحب سے پوچھتا ہوں وہ ہے بھی جو گاری آدمی انہیں ضرور پتا ہوگا جو گاری؟ بچاروں کو گالی کیوں دے رہا جو گاری گالی نہیں ہے اچھا تمہاری جو گاری ہے وہ کھائیں مجھے سٹیشن تک ہی چھوڑ دو آج خبردار تم پیدل جا سکتے سٹیشن جمال صاحب مجھے ایک موبائل فون خریدنا ہے کس لیے؟ اپنے لیے؟ کس کے لیے نہیں کس لیے؟ فون کرنے کے لیے تمہارے پاس تم موبائل فون ہے پہلے سے ہر وقت تو فون پر باتیں کرتے رہتے ہو ایک تو جمال صاحب کی ڈیڑھ اشیاری کی باتیں مجھے ذرا پسند نہیں آتی سر میں اپنے نیٹ ورک سے خوش نہیں ہوں مجھے اچھا سا نیٹ ورک چاہیے نیٹ ورک چاہیے یا سیٹ سے بور ہو گئے؟ نیٹ ورک چاہیے سیٹ بھی چاہیے اور کوئی پیکیج بھی اچھا سا چاہیے تمہارے پاس ایک اچھا موبائل فون ہے اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایک تو سر یہ میرا سیٹ دیکھیں جب بھی میں کسی کے سامنے باہر نکالتا ہوں تو لوگ آسنا شروع کر دیتے ہیں دوسری بات یہ کہ مجھے کوئی سستا پیکیج چاہیے ایسا پیکیج جسے میں سستے ریٹس پہ بات کر سکوں تو تم یہ سیک دیکھو اس میں پچاس ڈالر کا پیکیج ملتا ہے اچھا پچاس ڈالر والے پیکیج میں کیا ہے؟ انلیمٹیڈ کال ٹیکس پورے مہنے کے لیے ساری دنیا میں کہیں پر بھی؟ نہیں صرف وذین دی یو ایس نہیں جمال صاحب مجھے کوئی انٹرنیشنل ڈیل والا پیکیج بتائیں مجھے اصل میں گھر بات کرنی ہوتی ہے تو پھر یہ کرو سیکسٹی ڈالر والا انلیمٹیڈ پیکیج لے لو اس میں انلیمٹیڈ انٹرنیشنل ایس ایم ایس بھی ہے سیکسٹی ڈالر ساٹھ ڈالر کتنے بنے؟ میں نے ایک دفعہ پھر وہی غلطی کی جو ہر شخص امریکہ آ کے شروع شروع میں کرتا ہے یعنی وہاں کی کرنسی کو یہاں کی کرنسی میں کنورٹ کرنا نہیں جمال صاحب ساڑھے پانچ ہزار روپے تو بہت مہنگا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری امی صرف فون پہ بات کر سکتی ہے ان سے ٹیکس فیکس نہیں پڑے جائیں گے ان سے ٹی وی کا ریموٹ نہیں آپریٹ ہوتا تو موبائل فون کیسے استعمال کریں گی؟ اس سے سستہ آپ کو امریکہ میں پیکیج نہیں ملے گا اس کے لیے آپ کو واپس پاکستان جانا ہوگا آج مجھے ایک چیز کا احساس بڑی شدت سے ہوئے امریکہ میں اتنا عرصہ رہنے کے بعد اگر آپ کے پاس ایک اچھا سا موبائل لینے کے پیسے نہ ہو تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا مجھے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور اس کے لیے مجھے جو چیز کرنی ہے وہ ہے پلاننگ کیونکہ مجھے پاکٹ صاحب نے بھی یہی کہا تھا میری ہر چیز پلانڈ ہوتی ہے ہر کام ہر مووو ہر بات میں پلان کر کے چلتا ہوں پاکٹ صاحب ایک بات باتا ہے جب آپ شروع میں امریکہ آئے تھے تو کیا آپ نے ایک چیز پلان کی بھی تھی کہ آپ نے یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہے یہاں میں جب امریکہ آئے تھا تو میں نے ہر ایک چیز ایک ایک پلان جو تھا وہ دیٹیل میں سوچا ہوا تھا اور جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ سب چیزیں سب پلانس ہنڈرڈ پرسنٹ اس لئے میں نے پلان دینا ہے اوکے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے پلان بی پر عمل کر کے زندگی میں یہاں تک پہنچیں نیک میں کچھ نہیں کہہ رہا میں تو اصل پہ تمہاری سوچ ہوں جو کچھ میں کہہ رہا تو تمہاری سوچ ہے اور میں خود بھی میرا وجود بھی تمہاری سوچ ہے ہاں یہ بھی صحیح بات کیا آپ نے ویسے ایک بات ہے پاکر صاحب سٹائل بڑھا ہے آپ کا یار وہ بھی ایکٹلی تمہاری ہی سوچ ہے یہ بھی آپ نے ٹھیک کا چلو اب سوچنا بند کرو زندگی میں بہت کام ہے تمہیں اور اب یہ پلان بلانا بند کرو اور کچھ عمل کر کر رہا باتہ نہیں کیا سوچتا رہتا ہے یہ لڑکا لوگ صحیح کہتے ہیں باتہ نہیں کیا سوچتا رہتا ہے یہ لڑکا میرا خیال ہے مجھے سوچنے سے زیادہ عمل کرنے پر فوکس کرنا چاہیے فیصل بیٹا جی امی بیٹا تو کہاں خائب ہو جاتا ہے نہ تو تو ہمیں کال کرتا ہے نہ تجھے ہماری یاد آتی ہے آپ کو ہمیشہ ایک ہی شکایت ہوتی ہے تو کال نہیں کرتا تو یاد نہیں کرتا کال کا یاد سے کیا تعلق ہے تو تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو یاد ہمیں بہت کرتا ہے مگر کال نہیں کر سکتا ہاں میں آپ کو یاد بھی کرتا ہوں اور کال نہیں کرتا کال ذرا کم کرتا ہوں کیونکہ یہاں سے کال بہت مہنگی ہے تو کیا وہاں سے کال کرنا یہاں سے کال کرنے سے زیادہ میکہ پڑتا ہے امی پاکستان والا حساب نہیں ہے جب آپ کو میری یاد آیا کریں آپ مجھے فون کر لیا کریں لیکن خدا کے واسطے رات میں تین بجے نہ کیا کریں بیٹا تین بجے رات میں تو میں نے کبھی فون نہیں کیا ہمیشہ دوپہر کے ٹائم ہی کیا تجھے فون آپ کی دوپہر ہوتی ہے ہمارے رات کے تین بجے ہوتے ہیں ہماری مصیبت ہو جاتی ہے کام سے ہی چل رہا ہے بیٹا تیرا کال کے پیسے دینے میں کیا مہتا رہی ہے تجھے امی پاکستان سے زیادہ سستی کال پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ جو پاکستان سے آپ کو ریٹ ملتے ہیں موبائل کے یہ یہ مفت ہے یہاں ہوں تو لوگ ہر وقت فون پہ ہی لگے رہے ہیں میں نے تو سنا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی ہر وقت فون پہ لگے رہتے ہیں وہ شاہستہ باجی کی بیٹی ہے نا وہ بتا رہی تھی ہاں پاکستان کی طرح یہاں پہ بھی لوگ ہر وقت فون پہ ہی لگے رہتے ہیں تو کیا امریکہ سے کال واقعی بہت مہنگی پڑتی ہے آرہ امی آپ ایک تو پاکستانیوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کال ہو رہی ہے تو مہنگی ہی ہوگی چاہے وہاں پہ کچھ بھی ریٹ مل رہے ہوں اور یہاں سے جو چیز ہو رہی ہے وہ سستی ہوگی کیونکہ یہاں پہ بندہ کما زیادہ رہا ہے ہے نا یہی سائکی ہے نا آپ لوگوں کی تو کما بھی تو ڈالرز بھی رہا ہے ارے بھئی جب ایک چیز سستی ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں سستی ہے مجھے کیا فائدہ کیا واقعی پاکستان سے امریکہ کال زیادہ سستی ہے جی تو پاکستان سے بغیر ڈرے فون ملا لیا کروں ہاں چلے میں بات میں بات کرتا ہوں یہاں ایک کرسی پڑی ہوئی ہے یہ میں گھر لے جاتا ہوں یہ کسی نے پھیکی ہے بڑی اچھی کرسی ہے امی اگر اببہ کے آفیس میں ہوتی ہے نا تو رکھوا دیتا نہیں پیسے نہیں لیتے ہیں یہاں پہ کچھرہ اسے ہی پھیک دیتے ہیں ہاں یہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں آپ سے بات ہوتی ہے خدا آفیس شروع میں امریکہ میں سیل فون کا اتنا کریز نہیں تھا جتنا پاکستان میں لوگوں میں تھا لیکن اب امریکہ کی سیل فون انڈسٹری بھی آہستہ آہستہ ترقی کر کے ہماری برابری کرنے لگی ہے ان لوگوں کو ہر چیز میں ریسرچ کرنے کی عادت ہے اسی لیے انہوں نے ریسرچ کر کے یہ اندازہ تو لگا لیا ہے کہ سیل فون کا زیادہ استعمال انسانوں کے لیے خطرناک ہے جس کی وہ احتیاطی تدابیر بھی بتا رہے ہیں کیا احتیاط کرنے سے کچھ فرق پڑتا ہے جب بھی میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے ان سترہ اٹھارہ کروڑ پاکستانیوں کا خیال آتا ہے جو بغیر کسی احتیاط کے زندگی گزارے جا رہے ہیں اور انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا شاید اس بچت کی وجہ ہماری قوم کا ایک بات پر یقین ہے کہ اوہ یار جب آنی ہوگی تو دیکھا جائے گا مجھے اٹھارہ کروڑ پاکستانی